اسلام علیکم اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا گلہ پیچھے جاتا ہے گلہ پیچھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ کٹنگ پرفیکٹ نہیں ہوتی کٹنگ پرفیکٹ ہوگی تو گلہ کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گا تو آج میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کندھے اور سلیپس کی کٹنگ کریں کہ آپ کا گلہ پیچھے نہ جائے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ آپ کا تیرہ بلکل پرفیکٹ سائز کا ہونا چاہیے کہ آپ نے تیرہ بلکل بھی اپنے شولڈر سائز سے بڑا نہیں رکھنا یہاں میں سات انچ تیرہ رکھ رہی ہوں ٹوٹل چودہ انچ آپ لوگ اپنی کمیز کے حساب سے اپنا تیرہ رکھ سکتے ہیں کندھا ڈاؤن بھی آپ اپنے سائز کے حساب سے کریں گے میں نے یہاں آٹھ انچ ڈاؤن کیا ہے اب یہاں سے سات انچ پہ نشان لگا دیا ہم نے تیرے کے بلکل اگزیکٹ برابر اور ایک انچ بڑھا کے ہم نشان لگائیں گے اپنی فرنٹ کٹنگ کے لیے فرنٹ کٹنگ تھوڑی چیز زیادہ کیجئے یہاں پہ اب چسٹ کا نشان لگائیں آپ نے سارے نشان اپنے سائز کے مطابق لگانے ہیں میں آپ کو صرف کٹنگ کی شیپ بتا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے کٹنگ کریں گے تو آپ کا گلہ جو ہے وہ پیچھے نہیں جائے گا یہ ہم نے جو نشان لگائے تھے اس کو اوپر تیرے کی نشان کے ساتھ ملا دینا اس کے بعد چسٹ سے گلائی کرنی کندھے کی اور یہ فرنٹ جو ہم نے آگے نشان لگایا تھا بڑھا کے اس کی آگے نشان لگانا تیرے کا تھوڑا سا یہاں سے ترچہ نشان لگائیں گے اس کے بعد یہاں سے ہاف انچ چھوڑ کے فرنٹ کٹنگ کے لیے نشان لگائیں گے یہ سب سے جو مین چیز ہے گلہ پیچھے نہ جائے اس کے لیے فرنٹ کٹنگ آپ نے اوپر سے ہاف انچ زیادہ کرنی ہے جس طرح نیچے سے کندھے کی گلائی گہرائی زیادہ کرنی ہے یہ آپ اپنی فٹنگ کا نشان لگا لیں اس طرح سے فٹنگ کا نشان لگا کے جو بھی آپ کا سائز ہے آپ اس حساب سے اپنا نشان لگائیں اور اپنی کٹنگ کریں یہاں ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے اپنی فٹنگ کے لیے نشان لگا لیا ہے یہ نشان لگانے کے بعد کٹنگ کا نشان لگائیں اب ان نشانات پر رکھ کے آپ کٹنگ کریں اگر آپ کی کٹنگ پرفیکٹ ہوگی تو آپ کی کمیز جھول نہیں کھائے گی صرف یہ چند اہم چیزیں آپ کٹنگ کرتے ہوئے دھیان میں رکھیں تو آپ کی بہت اچھی کمیز بھی سلے گی اور پرفیکٹ ہر چیز بنے گی یہاں ہم چسٹ پر نشان جو ہم نے لگایا تھا یہاں سے اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیں گے یہ تھوڑا سا یہاں سے کٹنگ کر کے فرنٹ حصہ ہم اٹھائیں گے اور فرنٹ حصے کی اگلی کٹنگ تھوڑی سی زیادہ کریں گے یہ تھوڑی سی کٹنگ زیادہ کرنے کے بعد اس کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر ہاف انچ کا نشان لگانے اسی طرح فرنٹ حصے کی اوپر سے ہاف انچ آپ نے کٹنگ زیادہ کر دینی ہے تیرے کی یہ ہماری بلکل پرفیکٹ آرم ہول کٹنگ ہو گئی ہے اس طرح سے کٹنگ کرنے سے آپ کا کندہ بلکل پرفیکٹ بنے گا اور گلہ بھی پیچھے نہیں جائے گا اب یہ سلیوز کٹنگ کرنے کے لئے کپڑا ہم نے رکھ لیا ہے آپ اپنے حساب سے کندے کا سائز لے سکتے ہیں یہاں سے آپ نے تقریباً ساڑھے تین انچ پہ نشان لگانے تین یا ساڑھے تین انچ میکسیمم لازمی ہونا چاہیے یہاں پہ آپ چار انچ کا نشان لگانے اول تو ضرورت نہیں لیکن نئے سکھنے والے اس طرح نشان لگا کے کٹنگ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا یہاں سے ایک انچ آپ حساب رکھیں گولائی کرتے ہوئے اب اپنے کندے کو جتنا آپ نے رکھنا ہے وہاں نشان لگائیں نیچے جتنا آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے یہاں سے نشان لگائیں اور اس طرح ایک لائن لگا لیں اس طرح سے سلیوز کٹنگ کریں گے آپ کی شیپ بہت پیاری آئے گی خاص کر نئے سیکھنے والے جو ہیں وہ رام سے اس کو دیکھ کے اپنی شرٹ کٹنگ کر سکتے ہیں یوں ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اس کو پورا کھول کریں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری شیپ سلیوز کٹنگ کیا ہے یہ اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اندر دونوں سائیڈیں سیدھی ہیں اور باہر اولٹی سائیڈ ہے اب آپ نے فرنٹ کٹنگ کرنی ہے اس طرح کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں نشان اس طرح لگا کے آسانی سے کٹنگ کر لیجئے یہ سلیوز کی ہم نے فرنٹ کٹنگ کر لی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنی پرفیکٹ کٹنگ کر سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی